جو پیچھے تصویریں چل رہی ہیں اگر آپ ان کو دھیان سے دیکھیں تو آپ حیران ہو جائیں گے خابر مدھے پردیش کے بیتول کے ماچنہ ندی میں ہوئے ایک بڑے حادثے کی ہے بائٹ سے ایک پل پار کر رہا تھا ایک شخص تیج بہاک کی چپیٹ میں آکا ندی میں سماکیا پل کے کنارے کھڑے لوگ دیکھتے رہ گا اور وہ آنکھوں سے اجل ہو گیا اس شخص کو لوگوں نے پل پار کرنے سے منع کیا لیکن اس نے کسی کی نہیں سنی گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولس موقع پر پہنچی لیکن ندی میں بار اور تیز بانی کے وجہ سے رسکیو آپریشن میں دکھتیں آ رہی ہیں فیلال پولس بار کے پانی کے کم ہونے کا انتظار کر رہی ہیں لیکن یہ تصویریں آپ کے سامنے زردھیان سے دیکھیں ان تصویروں کو اگر آپ دھیان سے دیکھیں تو آپ کو صاف ہو جائے گا اگر کس طریقے سے یہ لڑکا بائک پر جاتا ہے رکتا ہے ٹھہرتا ہے سوچتا ہے کہ اس کو پار کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے بلکہ اس کے من میں یہ بلک شاید جس طریقے سے اس نے بائک میں ریس دیا اس سے لگتا یہ ہے کہ اس کے من میں تھا یہ پار کر جائے گا لیکن یہ دیکھیں اسی وقت پانی کا بہاہ تیز ہو جاتا ہے جس جگہ کو یہ پار کرنے کوشش کرتا ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں بیتول سے ایک خبر ہے ایک لڑکا ندی پار کر رہا تھا بلکہ ایک سڑک تھی پتلی سے سڑک تھی دونوں طرف ندی کا بہاہ اور ایک آئیک پانی تیز ہو گیا پولس کیا کہتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں ابھی ندی کا پانی اچانک پھیج آیا اور ایسا کس طرح نے بتایا کہ ایک یوک جو موٹسائیکل پر جا رہا تھا اور اس پانی میں بہا گیا تنفرم تو نہیں ہو پا رہا آگے اس کے تلاش شتو کھڑی چوکی کے لوگوں کو ہم نے لگا دیا اور اس کو روکا بھی گیا کافی روکا اس کو لیکن وہ نہیں مانا ہمارے پولس سینک نے بھی اس کو روکا انتو بڑی دکھر گھٹنا ہوئی کہ وہ اگر بہ گیا ہے حمد کمار ہمارے سمباتہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ ہے حمد پوری گھٹنا جیسے بھی گھٹی ہم نے دیکھ لیا اپنے سامنے ابھی وہاں پر ریسٹیو آپریشن کا کیا حال ہے لگاتار بارش ہو رہی ہے اور کل رات سے بارش ہونے کا انہیں جو ندی ہے وہ خان پر ہے سب سے مہتبول بات یہ ہے جو بیتول شہر سے دو تین کلومیٹر دور پر یہ بان بنا ہوا ہے اور اس پر کسی طرح ہی کوئی ریلنگ نہیں ہے اور یہ کہا جائے کہ پولس کے دو تین جوان ہی موجود تھے کسی نے اس کو روکنے ہی کوشش کی لیکن فورس فول ہی اس کو نہیں روکا گیا کیونکہ اس طرح پانی پل پر سا روکا جانا تھی یہ تھا لیکن جب خبر جس طرح سے آئی ہے اس کے بعد پولس پشاشن کے آلہ دیتاری موقع پر پہنچ گئے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح سے اس کو تلاشا جائے کہاں تک وہ بہہ سکتا ہے دور دور تک وائنلس سے میسیج دیجے گئے ہیں کہ ان کو اس لڑکے کو موٹر سائیکل کو موٹر سائیکل بھی برامن نہیں ہوئی ہے اور لڑکے لڑکے بھی کسی طرح بھی برامن نہیں ہوا ہے تو دونوں کو ہی جو ریسکیو ٹیم ہے وہ پیاس کر رہی ہے کہ بارش رکے کیونکہ شام ہو گئی ہے اندھیرہ ہونے والا ہے تو کس طرح سے اس کو ریسکیو کیا جائے گا اس کے لیے جو پولس اور پرشاشن کے عدی کاری ہیں موٹر پر ہیں شکریہ جان کا رکھ لیا آپ کا